وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ مَبَاد فَوْضُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَعْنِ وَحِيمِ بَرَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آَحَدْتُم مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَصِیحُوا فِي الْأَرْضِ اَرْبْعَةَ عَشْهُرِ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمْ عَجِزِ اللَّهِ وَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ یہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں جن سے تمہارا معادہ ہوا تھا مشرقین میں سے تو زمین میں چلو چار مئنہ اور جان لو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے گدشتہ بیان میں سلِح حدیبیہ اور اس کے تناظر میں سلحہ کے بعد یہ واقعہ ہجری چھے کا ہے سات آت نو دس چار سال اور ان چار سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جو اپنی سیرت کا ایک باپ امت کے لئے چھوڑا سلِح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد سرکاس اللہ علیہ وسلمہ اپنے خیمے میں تشریب لے آئے اور کل ارز کیا ام سلمان سے کہا صحابہ کی جو حالت دیکھی اس لئے کہ جو سلحہ تھی ان میں سے ایسی سلحہ ایسی شرطیں تھی جو بلکل مسلمانوں کی خلاف تھی صحابہ پر تھوڑا شاک گزرا گراؤں گزرا حضرت ام سلمان کہتی یا رسول اللہ آپ قربانی کریں حلق کروائیں تو پھر صحابہ بھی قربانی کریں گے حلق کروالیں یہ سارے معاملات ہوئے اور اس سلحہ نامے باوجود اس کے اس میں جو شرطیں تھی یہ مسلمانوں کی خلاف نظر آ رہی تھی مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ نے بزریہ وحی جان لیا کہ اللہ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں تو اس سلحہ کے بعد جب یہ بات تے ہوئی کہ نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑے نہ تم لڑو نہ ہم لڑے تو اس کے بعد چار سال جو مل گئے ان میں بہت سارا وقت مسلمانوں کو ملا اس سے پہلے بدر ہے اہد ہے خندق ہے یہ سب چیزیں ہوئی تو انہی سب چیزوں میں مسلمان رہے مشرقین کے طرف سے جماعتیں آ رہی ہیں دفاع کرنا آئے ڈیفینس کرنا آئے انہی سب چیزوں میں تو دوسری طرف دین اور تبلیغ کا وقت ملتا ہی نہیں اب یہ سلح نامے کے بعد ایک بہت بڑا خطرہ جو مشرقین کی طرف سے تھا ان کی کاروائیاں ہوتی تھی اس میں یہ امن آ گیا کہ اب یہ چار آئنے والے دس سال کی ایگریمنٹ تھا آئنے والے دس سال تک یہ ہم کو نہ چھیڑے نہ ہم ان کو چھیڑے تو یہ چار سال ملے ان چار سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر اسلام کا جو کام کیا تبلیغ فرمائی کل کے بیان میں عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان بادشاہوں کو سلطان اور حاکموں کو خط لکھا جن کے زیر اثر بڑی بڑی ریاستیں سلطنت متحدہ تھی قیسر روم کے پاس خط گیا اور نجاشی شاہ حبشاہ کے پاس خط گیا اور کسرہ فارس فارس کے بادشاہ کی طرف خط گیا والی دمشق دمشق کا والی شاہ غصانی اس کے پاس خط پہنچتا ہے اسی طرح یمن کے طرف خط گیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ان ملکوں میں گئے اور آہستہ آہستہ پھر ان ملکوں میں سرکار نے جماعت بنا کر صحابہ کی بھیجتے رہے ان ملک اور ان زمین پر بھی اسلام کا جنڈہ مضبوط ہو گئے یہ جو وقت ملا کل میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کسرا فارس حفش 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 کی طرف خط لکھا اور حفش کا بادش حفش 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 ملکہ مگر وہ دل میں ایمان لے آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ نماز جنازہ غائبانہ جنازہ تو وہاں تھا کام کہاں پہ تھا افریقہ حفش ایتھوپیا جس کو ابھی ایتھوپیا کہتے ہیں وہاں اور سرکار مدینہ میں نماز جنازہ یہ حضور کی خصوصیت تھی غیر مقلد لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہیں اہل حدیث وہ بھوپال میں انتقال کر جاتا ہے یہ جام نگر میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تم دیکھتے ہو کیا وہ تو حضور کی شان تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لئے غائبانہ تھا وہ جنازہ کے دیکھ نہیں رہے ہیں مگر حضور کے لئے غائبانہ نہیں ہے حضور تو دیکھ رہے ہیں تو اب تم اس کو دلیل بنا تو وہ بھوپال و بیار میں انتقال کہتا ہے یہ احمد آباد میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں دلیل بنا رہے ہیں غیر مقلط اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہے وہ اہل حدیث کیا ہوں گے تو جام نگر میں بھی کچھ آ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے مولانا صرفات صاحب سے ملے تھے کہ مولانا جام مسجد کے امام سے مجھے چند باتوں میں مراضرہ کرنا ہے دلیل کرنی ہے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آ جانا کر لیں گے یہاں بھی بڑھ رہے ہیں اب وہ آئے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر لوگ امام آزم کو بہت بڑا تارگیر بناتے ہیں غیر مقلط وہ کہتے امام کی کیا ضرورت ہے اور رفیدین اور اسی میں سب الجھے رہتے ہیں اور بڑے گندے عقیدے بنا لیے ہیں خیر کبھی موقع ملا تو یہ ان کا میں بیان کروں گا غیر مقلط دین اس طرح سرکاز اللہ علیہ وسلمہ نے خط لکھے ایک خط شاہِ فارس کسرا روم کا بادشاہ قیسر اور ایک فارس کا بادشاہ جس کو کسرا کہا جا تھا شاہِ فارس اس کے فارس بھی سرکاز اللہ علیہ وسلمہ کا خط گیا تھا موری خن لکھتے ہیں کہ سرکاز اللہ علیہ وسلمہ نے جب حبشا حضرت اسمہ کی ترخت لکھا تھا تو نجاشی نے دل میں ایمان قبول کر لیا اور انہوں نے اپنے للکے کے ساتھ ساتھ حبشیوں کو کشتی پہ سوار کر کے رسول پاک کی خدمت میں روانہ کیا افریقہ حضرت اسمہ نجاشی نے اتفاق ایسا ہوا کہ یہ کشتی ڈوب گئی یہ ڈوب گئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ نجاشی نے کہ سرکاز اللہ علیہ وسلمہ نے نجاشی کو امہ حبیبہ سے اپنا عقد کرنے کو لکھا تھا کہ میرا عقد امہ حبیبہ سے کر دو حضور نے یہ بھی لکھا تھا موری خن لکھا ہے با کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے حضرت خالد بن سعید بن آس کو اپنا وکیل بنایا خالد بن سعید نے چار سو دینار مہر پر با وقالت نجاشی امہ حبیبہ کا نقع رسول پاک سے کر دیا سرکار سے نقع کیا اور نجاشی نے چار سو دینار مہر کے رسول پاک صلی اللہ کی طرف سے خالد بن سعید کو دیئے اور انہوں نے یہ رقم حضرت امہ حبیبہ کا یہ روایتوں میں آتا ہے اب دوسرا خط جو تھا خط شاہ فارس کس را کی طرف اس خط میں مضمون یہ تھا بسم اللہ وحمن وحیب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ کس را عظیم فارس سلام علی منی تاب الہدہ وآمن باللہ ورسول اما بعد فإنی رسول اللہ النا سے کاف لئن دیرہ من کان حی اسلیم تسلم فإن ابیت فعلی کا اثم المجود یہ قط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس را شاہ فارس کے نام ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں پر سلام ہو میں اللہ کا پیغمبر رسول ہوں اور تمام دنیا کے لئے ہدایت اور ذریعہ ہدایت بنا کر مبوز کیا گیا ہوں تاکہ ہر زندہ شخص کو ہوشیار کر دوں اسلام لئا سلامت پا جائے گا اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سارے مجوسیوں کا عذاب تجھ پر ہے فَإِن تَوَلْ لَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمُ المجوس مجوسی تھے سب لوگ فارس والے آتش پرست ایمان لے آئے تو تیری وجہ سے تیری سلطنت کے لوگ بھی ایمان لے آئے اگر نہ لائے تو پھر ان سب کا گناہ بھی تم پر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخت گیا بعد میں پھر صحابہ جاتے رہے اور وہ علاقہ فتح ہوتا رہا بہت سارے مجوسی ایمان لے آئے بہت سارے بھاگ گئے گجرات میں آئے گجرات میں نو ساری ہے اور بلی مورا اس طرف مجوسی زیادہ ملیں گے آتش پر اس طرف آتش پر زیادہ آئے واپی وہیں نقل مکانی کر کے آئے تھے سب آتش پر پھر یہاں آواد ہو گئے چاچا کمپنی کا اونر رتن چاچا یہ مجوسی سب آتش پر سرکار کا یہ خط پہنچا تو کس طرح جو تھا اس نے گصے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے پرزے پرزے کر دیئے پھار ڈالا سرکار نے فرمایا مزق اللہ ملک اللہ اس کی سلطنت پھار ڈالے یہ زبان رسالت سے نکلا اب دیکھئے ابن اسحاق کہ یہ عبارت بھی بعد روایتوں میں آئی ہے خیر ابن اسحاق کی روایت کے مطابق شاہ فارس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھار دیا اور غصہ سے کہا مجھ کو یہ سے کہا مجھ کو خط لکھ رہا ہے حضور کے تعلق سے کہا اور آگے کہتا ہے کہ اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے من محمد رسول اللہ الا شاہ فارس الا عظیم فارس حضور کا نام پہلے ہے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے اس کو غصہ آیا اس نے یمن کے گورنر کو بلایا اور یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ فور آدمی بھیجو اور یہ دیکھو اجاز کا کون آدمی ہے پکڑ کے میرے پاس لیا ہو حضور کے تعلق سے پکڑ کے میرے پاس حراست میں بھیج دو چنانچہ یمن کا گورنر جس کا نام بازان تھا فارسی لفظ بازان گورنر یون نے بانویہ اور خر خسران یہ دو اس کے سپائی وزیر تھے ان کو سرزمین حجاز کی طرف روانہ کیا اب شاہ فارس کا حکم یمن کے گورنر کو پہنچا یمن کے گورنر نے اپنے دونوں آدمی کو حجاز مدینہ گریفتار کر کے لے آماز اللہ حضور کو یہ لوگ تائیب بانویہ اور خر خسران کہاں پہنچے تائیب اب یہ چونکہ اس باپ میں بات آگئی ہے تو میں یہ سب بتا رہا ہوں تاریخی بات ہیں چونکہ حجرت اور سلح حدیبیہ کی یہ واقعات کو سمجھنے سے یہ سارا سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ بات آسان رہے گی یمن کے گورنر نے بیجا دو آدمیوں کو وہ تائیب پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تائیب میں پوچھا لوگوں نے کہاں وہ تو مدینہ میں خیر مدینہ پہنچے قریش کو جب خبر ہوئی تو وہ خوشی مناتے ہیں ان کو ایسا لگا کہ سرکا بانویا اور خر خسرا یہ چند روز کے بعد مدینہ پہنچے اور کہا کہ ہمارے شہنشاہ نے ملک ملک بادان یعنی گورنر یمن کو تمہاری گریب تاری کا حکم دیا ہے رسول پاک سے ملے تمہاری گریب تاری کا حکم دیا ہے اور اس نے ہمیں مقرر کیا کہ ہم تمہیں گریب تار کر کے ان کے پاس لے جائیں حضور سے بات کھر رہا ہم تمہیں گریب تار کر کے ان کے پاس لیادہ لیادہ مناسب ہیں ہمارے ساتھ چلو اس میں تمہارے اور تمہارے قوم کی بھلائی ہے اگر ایسا نہ کروگے تو تمہارے اور تمہارے قوم اور تمہاری زمین مدینہ کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا ہمارے ساتھ چلو ورنہ تمہاری قوم تباہ ہو جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے ان کے اس باتوں کی ذرا توجہ نہ دی مگر حضور نے باتوں باتوں میں فرمایا کہ داری بڑا اور موچھیں کٹا لو ان کے باتوں کو زیارہ سیریس نہیں لیا وہ اتنا بڑے اتنے بڑی سلطنت کے حاکم گورنر ہیں وہ حضور سے اتنا بڑا پیغام لے کے آئے حضور کے پاس شاہ فارس کا کہ چلو یہ کہہ رہا ہے حضور نے ان کے طرف جان نہیں دیا حضور نے کہا داری بڑھا لو اور موچھیں بڑی آئیں موچھوں کٹا لو ان کی موچھیں بڑی دی اس کو پس کر لو انہیں تعجب ہم کیا بات کر رہے ہیں کیا حکم دے رہے ہیں خیر ایک انہیں سے بولتا ہے کہ ہمیں ہمارے خدا وند نے خدا وند یہ فارسی کا لفظ ہے ہمارا آقا ہمارا مالک بادشاہ ہمیں ہمارے خدا وند نے عیسائی حکم دیا ہے آپ کو ہم لے جائیں آقا فرماتے مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ داری بڑھاؤ موچھے پست کرو تو خیر سرکار نے صحابہ سے کہا کہ ان کو ٹھہراؤ حضور ان سے کہتے ہیں کہ کل میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں سرکار نے انہیں تھیرایا صحابہ نے ان کو اچھی طرح رکھا اب رات کا حصہ ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریا وہی یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بتایا وہی آئی کیا محبوب کس را کے واششاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا یہ کہا مدینہ کہا فارس الہام کے ذریعہ پتا چل گیا کسرا اللہ نے کسرا پر اس کے لڑکے شیرویا کو مسلط کر دیا اور شیرویا نے کسرا کو رات کے وقت فلا روز فلا تاریخ فلا مہینے میں فلا وقت میں موٹ کے گھاٹ اتار دیا یہ حضور کو پتا چاہا صبح ہوئی وہ دونوں آدمی سرکار کے پاس آئے اور باتیں ہونے لگی حضور نے فرمایا اس دونوں کو بانویا اور خرخسرا کو اس واقعے سے خبر دی اور سرکار نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو تمہارے بادشاہ سائے فارس کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا اور یہ تاریخ ہے یہ وقت ہے اس وقت پہ اس کا قتل ہو نہ ان کو تعجب ہوا یہاں بیٹھ کے وہاں کی باتیں سنا رہے ہیں اللہ خیر تھوڑی دیر خاموشی کچھ سوچ سمجھنے کے بعد وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام سے مخاطب ہوئے کہنے لگے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ بادشاہ ہمارے شاہ فارس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا اس کا نتیجہ سمجھتے ہو کیا ہوگا یہ اگر پتا چل گیا وہاں تو بھوک کچھ ہو سکتا ہے اور جو ہے تمہیں اس کے لئے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور آپ کو معلوم ہے ہمارا شہنشاہ ہمارا بادشاہ کس شان شوکت کا مالک ہے تمہاری زمین کی خواد تک نہ پتا چلے گی رسول پاک نے فرمایا تم اس کی فکر مت کرو جا یمن کے گورنر کو میرا حکم دو اور کہو کہ میں نے یہ کہا ہے جا فورا وہ دونوں پہنچے یمن کے گورنر کے پاس پہنچے اور بازان گورنر یمن سے سارا واقعہ سنایا حضور نے جو الفاظ کہے تھے وہ ساری الفاظ انہوں نے بازان گورنر یمن کو جب بتایا تو وہ گورنر بڑا مدبر بڑا تدبر والا تھا اس نے کہا کہ یہ کلام تو کسی نبی کا لگتا ہے یہ بات تو کسی نبی کی لگتی ہے کہ کیسا پایا کہ ایسا پایا وہ کہتا ہے ہاں یہ کلام عام انسان کا نہیں ہے یہ پیغمبروں کی بات ہیں نبیوں کی بات ہیں خیر یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دنوں آئے تھے ان کو بہت ساری باتیں بتائی حضور فرماتے ہیں کہ تم میری فکر مت کرو تمہارا بادشاہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا میں جو دین لے کی آیا ہوں میرا دین اگر وہ قبول کرے تو اس کی سلطنت میں ہمیشہ باقی رکھوں اور اگر وہ دین قبول نہ کرے تو اس کی سلطنت کے تختیں الر جائیں گے اور وہ مجھے مارنے کے فراق میں ہے میرا دین قیامت تک کا ہے اور تم دیکھو گے کہ یہ دین یہ مذہب دنیا کے چپے چپے میں فیلے گا یہ ساری الفاظ حضور نے کہا جاؤ گورنر یمن کو پہنچا اور وہاں کا گورنر اپنے بادشاہ کو پہنچا اب یہ ساری باتیں ہوئی اب یمن کا گورنر جب یہ بات سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کے قتل کی بشارت خبر دیا ہے تو وہ اسی فکر میں تھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد شاہ فارس کا خط آیا شاہ فارس کے بیٹے شیرویاؤ اس کا خط یمن کے گورنر کے پانچ پہنچا خط میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کسرہ کو قتل کر دیا خط میں لکھا تھا میں نے اپنے باپ کسرہ کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کا بائیس وجہ یہ ہے کہ وہ اہل فارس پہ ظلم کرتا تھا شورفہ اور روصہ کو بلا وجہ قتل کرتا تھا ان کے مال اور اسباب کو ضرط کرتا تھا اے بازان گورنری یمین جس وقت میرا یہ خط تجھ کو ملے فورا میری اطاعت قبول کر جیسے پہلے شاہر نے فارس کا تو مطی تھا اور اس کی بابت جس کی گریفتاری کا حکم تجھ کو دیا ہے اور اس کی ہدایت کی گئی ہے اس حکم کو ابھی چھیر نہ اس کو ابھی ملتوی رکھ اور میری اطاعت کر تو تیرے لئے فائدہ ہے یہ خط پہنچا اور اس نے جب خط پڑا تو پھورا دماغ میں خیال آیا کہ آج کا وقت آج کی تاریخ آج کا دن جو خط میں لکھا ہے یہی تاریخ یہی مہینہ پیغمبر آزم صلی اللہ اس پہ یقین آگیا خیر پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے بازان کو جس وقت یہ خط ملا وہ فورا اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کی اور حضور پہ ایمان لیا گورنر امن اور اس کے مسلمان ہوتے ہی ابنا والے اور بہت سائے لوگ مسلمان ہو گئے اور بانوان نے بازان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے عمرہ اور سلاتین سے باتیں کی ان کے ساتھ کھانا کھایا سرگوشیہ کی ہے مگر میں جب مدینہ گیا اور پیغمبر سے باتیں کی باوجود اس کے زندگی بڑی سادہ ہے بڑی سادہ زندگی ہے بڑی زرقبہ لباس نہ آگے پیچھے ہتھیار فوج اور سپائیوں کا دستہ مگر جب ان کے ساتھ کھایا ان کے ساتھ بیٹھا تو میرے دل میں ایک بہت بڑا روب دب دب تھا بڑے بڑے بہت باتیں کی ہیں ان سے نہ ڈرہ مگر اس شخص سے زیادہ روب بالا میں نے کسی کو نہ دیکھا اور جو ہے اس کی بات سن کر بازان گورنر یمن کہتا ہے کہ بس یہیں خاصیت پیغمبروں کی ہوا کرتی ہے پھر وہ بھی ایمان لے آیا تو یہ ساری چیزیں ہوئی اور پھر فاروق آدم کا زمانہ آیا تو کس رابی فتح ہو گیا حضور کی بشارت پوری ہوئی فاروق فتح ہو گیا یہ ہوا اب پھر کیا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہیں حدیبیہ سے لوٹ کر زل حجہ اور مورم شریف زل قادہ حدیبیہ میں زل قادہ کا مہینہ تھا زل قادہ پھر زل حجہ کا پورا مہینہ اور مورم کے شروع کے دن حجری سار تک سرکار مدینہ میں ٹھیرے رہے پھر مہرم شریف کے شروع کے دنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو سواروں کو ایک جماعت بنا کر رسول پاک نے خیبر کی طرف بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے راستے آگے بڑھو تو خیبر کا علاقہ حضور نے خیبر کے طرف بھیجا اور مدینہ میں نمیلہ ابن عبداللہ لیسی کو سرکار نے اپنا نائب بنایا اور روایت اسلام حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپوچ کی مدینہ سے نکل کر ایک جگہ مقام صحبہ ہے اس کی وادیوں کو تے کرتے ہوئے جب لشکر خیبر پہنچا بنو غطفان وہ جو علاقہ خیبر کے آباد تھا ان کو پتا چلا مسلمان خیبر اور خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے فوراً اس بات کی اطلاع خیبر کے یہودیوں کو دے دی خیر مسلمان وہاں پر پہنچے اور سرکار صلی اللہ کا قلعہ جس کا نام قلعہ نعائم تھا وہ فتح ہوا اور اسی میں محمود بن سلمہ جو حضور کے ساتھ سرکار کے جماعت صحابہ میں تھے ان کے اوپس ایک پتھر گرہ اوپر وہ ہی شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک قلعہ جس کا نام قلعہ قموست تھا وہ فتح ہوا اور یہ قلعہ ابن عبی حقیق یہودی کے قبضے میں تھا اس قلعہ سے بہت سارا مال بھی مسلمانوں کو ہاتھ آیا اور بہت سارے سپائی یعنی قیدی اور بہت ساری باندھیاں بھی آئے انہی باندھیوں میں ایک حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اختب تھی جن کو سرکار صلی اللہ نے جو سرکار کے ازواج میں سے ہیں ان سے سرکار نے نکاف اپنی زوجیت میں لیا اور پھر اس قلعہ خیبر کے بعد دوسرے آس پات کے سارے قلعے فتح ہوتے گئے اور یہ خیبر بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کے قبضے میں عطاف اور وہاں کے جو بچے کچھ یہودی تھے وہ اس شرق پر مان گئے کہ اب ہر سال ہم آپ کو خیراج دیں گے ٹیکس دیں گے ہماری جو پیداوار اور جو زمین سے نکلے جو فائدہ ہو ان میں سے ہم آپ کو دیں گے تو وہ بہت ساری مدت تک ٹیکس دیتے رہیں مگر فاروق آدم کا جب زمان آیا تو حضرت فاروق آدم کو رسول پاک کا یہ قول یاد آیا حضور نے فرمایا تھا عرب میں دو دین نہ رہیں گے دو مذہب عرب میں نہ رہیں گے فاروق آدم کو حضور کا یہ قول یاد آیا فوراں کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالو عرب میں صرف اسلام رہے گا تو پھر ان سب کو خیبر سے بھی نکالا آج تک یہ پریشان ہے کہ ہمارے باپ دادہوں کو کتنا برے طریقے سے نکالا تھا میں پورا خاکہ آپ سے حض کر چکا ہوں خیبر کا آج تک ان کے دماغ میں آئے اور یہودی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے سمجھایا جاتا ہے کہ خیبر کا بدلہ لینا ہے خیبر کا بدلہ لینا ہے ان کے بڑی بڑی کتابیں اور ان کے شاپس دکانیں اسکول اور ان کے کاؤنٹر جگہ جگہ ایک سی عبارت خیبر کے تعلق سے لکھی ہوتی ہے خیبر تمہاری آخری جیت تھی ہم کبھی خیبر کی جنگ نہ بھولیں گے ایسا اس کو ہائیلات کر رہے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کے دماغ میں واقعہ خیبر کو تازہ ہی رکھتے ہیں بھول نہ پائے ورنہ بھول جائے گا تو اپنے باپ دادا کی تاریخ بھول جائے گا اس لیے یہ سب فاروق آدم کے زمانے میں پھر ان کو وہاں سے بھی نکالا گیا خیر یہ ساری چیزیں ہوئی خیبر کے بعد جب سوال کا معنی ختم ہوا ہجری ساتھ میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ بٹھے رہے ہیں جب زلقادہ کا چاند دکھایا تو سرکا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے نکلے ایک سال ہو گیا قضا عمرہ حدیبیہ کے موقع پر نہیں جانے دیا تھا اب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضا عمرہ کو ادا کرنے کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ شریف میں داخل ہوئے جو یوم حدیبیہ میں قریش کے روکنے کے سبب جو عمرہ عدہ نہ ہوا تھا اور یہ تیپ آیا تھا اس سلی نامے میں کہ اگلے سال آئیں اور پھر سے عمرہ عدہ کریں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مگر قریش کے چند عباش طبیعت نوجوانوں نے دارون ندوہ میں رسول پاک کے خلاف پھر مشورہ کیا کہ اس سال تو روک دیا مگر اگریمنٹ میں لکھا کہ اس سال تم روک نہیں سکتے ہیں وہ آ رہے ہیں کیا 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 جائے مدد تین دن کی لکھی تھی تین دن مکہ میں قیام کر سرکا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ عدا کیے اور سرکا صلی اللہ علیہ وسلم لما پھر عمرہ آدھا کے تین دن لکے وہاں سے لوٹ آئے کیونکہ اگریمنٹ میں اس سال جو لکھا تھا پچھلے سال کہ اگلے سال آپ کو آنا آئے تین دن آپ مکہ میں رہیں اپنا عمرہ عدا کریں سرکار اس وعدے پر پابند ہے جو لکھا تھا اس پر دستخط کیے سرکار پھر اس سال حجری سات میں عمرہ کی قضاء کرنے آئے ہے تین دن مکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اپنا جو اگریمنٹ تھا اس کو پورا کرنے کے لئے حضور علی صلی اللہ تصیم تین دن کے بعد پھر مکہ سے لوٹ گئے اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تین دن مقیم رہے پھر احرام اتازیہ پھر آقا صلی اللہ تصلیم نے اسی سفر میں میمونہ بنت حرز سے عقد کیا تھا نکاح فرمایا تھا بنو حلال ابن آمیر میں میمونہ سرکار کے ازواج متحرات میں سے حضرت میمونہ بنت حرز سے سرکار نے نکاح فرما یہ ابن عباس خالد ابن ولید کی خالہ عبداللہ بن عباس عدرت خالد ابن ولید کی خالہ معصی لگتی ہیں اسی سفر میں نکاح فرمایا اور حضور نے یہ ارادہ فرمایا کہ اسی شب شب عروض کی رسم عدا کی جائے مگر کیونکہ تین دن یہ وقت تھا نکل نہ تھا اس لئے سرکار نے نکاح فرمایا اور حضور علی صلی تصویم زیادہ مکہ میں نہ ٹھیرے روانہ ہو گئے اور ایک آگے مقام آیا مکہ سے نکل جس کو مقام صرف کہتے ہیں مقام صرف میں عمر مومنی حضرت محمونہ بن حرز سے سرکار نے رسم عروسی ادا فرما یہ سارے باتیں ہوئی اب جب سرکار پھر مدینہ آگئے عمر کے واپس آگئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ دل اولہ حجری آٹھ حجری آٹھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سارے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور ملک شام گیا شام کا ایک علاقہ موتا کرک موتا ابھی کرک بول دے موتا جس میں حضرت زید بن حر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواہ ہیں حضرت جعفر بن ابو طالی یہ تینوں جنگ میں رہے اسی پہ سال آر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف صحابہ کو روانہ مان نہ تھا وہ قتل ہوئے بھاگ گئے اور شام کے ان بچے کچھ علاقوں پر بھی مصطفی جان رحمت کے دین کا جنگ مضبوط ہو وہیں جنگ جب سرکار نے عبداللہ بن رواہ زید بن حارسہ جعفر بن ابو طالی خالد ابن ولیر ان کو بیجا یہ اس وقت خالد ابن ایمان لے آئے تھے ان کو بیجا اور سرکار مسجد نبی میں سارے جنگ کا خاکہ بیان کر رہے جنگ کا جنگ کس کے پاس ہے سرکار بتا رہے تھے عبداللہ بن رواہ نے جنگ لیا شہید ہو گئے اب جنگ حضرت زید بن حارسہ نے لیا وہ شہید ہو گئے اب بتا رہے ہیں اور کہ یہ شہید ہو گئے انہوں نے جنگ لیا وہ شہید ہوئے انہوں نے جنگ لیا اور آخر میں سرکار فرماتے ہیں اب جعفر بن ابو طالیب کے بار سرکار فرماتے ہیں جنگ اللہ کی تلوار خالد نے لے لیا اللہ کی تلوار خالد اب حضور علی صلی اللہ خاکا بیان کر یہی تو علم غیب ہے یہی علم ہے حضور کے صحابی عمر بن خطا فاروق آدم ہیں وہ مسید نبی میں بیٹھ کر یمن ایران میں جنگ لڑی جا رہی ہے حضرت ساریہ نہاون کی زمین پر مشرقین سے جنگ کر رہے ہیں اور این جنگ کی حالت میں کفار دستہ دستہ مسلمان پر غالی آنے والا ہے حضرت ساریہ اس وقت کمپلیکیٹیڈ پوزیشن میں آگئے جمعہ کا دن ہے فاروق آدم ممبر نصول پر بیٹھ کر جمعہ کے دن خطبہ اشارت فرما رہے ہے دوران خطبہ جناب فاروق آدم کہتے ہیں یا ساریہ الالجبل یا ساریہ ایران کے علاقہ نہاون میں جناب ساریہ سن رہے ہیں اللہ اللہ جب ان کے گدہ بر دیتے ہیں شاہان زبانہ کی جولی یہی ہے حضرت فاروق آدم آوال لگاتے ہیں ایران کہاں آیا کہاں مدینہ آیا مگر حضرت ساریہ آواز سنتے ہیں لوگوں کو ایسا لگا فاروق آدم اچانک یا ساریہ الالجبل کہنے کی وجہ کیا ہے وہ لشکر لوٹا مدینہ میں آیا لوگوں نے پوچھا تو کہاں این اس وقت جمعہ کا وقت تھا اور ہم لوگ بہت مشکل میں آ گئے تھے اس وقت میرے کانوں میں فاروق آدم کی آواز سنائی گئی اور میں نے پہاڑ کو اپنا جو اے بنا گہ بنایا تو پھر ہمارا پھر آقا تو آقا ہے وہ تو زمین پر رہ کر عش اور عش بری کی خبر رکھتے ہیں آل حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سر عش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شئے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نا یہی ہے تو پھر انہی چار سال میں ہجری آٹھ میں جنگ موتا ہوئی اور جنگ موتا میں مسلمانوں کی ایک عظیم فتح ہوئی کئی ایک لشکروں پر مسلمان غالب آگئے اور پھر انہی دوران فتح مکہ ہوا مکہ شریف فتح ہوا اب بتانے کا مقصد یہ تاریخ لمبی ہے اور پھر اس میں خطبہ حجت الودابی ہے اب آپ اندازہ لگاؤ یہ سلح حدیبیہ جو ہوئی اس کے چار سال ملے ان چار سال میں اسلام کتنا مضبوط ہو گئے عرب کے جغرافیے سے نکل کر اسلام غیر عرب بلاد عجم میں پہنچا اور بڑے بڑے لوگوں تک جب حضور کا خط پہنچا وہ سوچنے پہ مضبور ہو گئے تب بعد میں صحابہ کو پتھا چلا کہ جب حدیبیہ کی سلح پہ سرکار نے دستخط فرمائی تھی اس وقت ہم ظاہی پہلو کو دیکھ رہے تھے مگر ہماری نظر یہاں تک نہ پہنچی سلح حدیبیہ کے بعد جو چار سال رسول اللہ کو ملے ہے اس وقت اگر یہ چار سال نہ ملتے ہم ابھی تک مکہ کے کفار ہم بسے رہتے اس لئے سرکار کا حدیبیہ کے موقع پہ سلح کرنا اور اس سلح کے یہ ساری مدت اور ان مدتوں میں چار سال میں عرب سے نکل کر کہاں کہ اسلام پہنچا تب صحابہ نے جانا ہاں ان چار سالوں میں اسلام کی جنے عرب کے علاوہ ساری دنیا میں بہت مضبوط ہو گئے تب پتا چلا پھر ہجری ساتھ میں فتح مکہ ہوا سرکار مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اب جو اہد توڑا آئیت اسے پہلے ابو سپیان بھی آئیت حضور کے پاس سارے واقعات ہیں پھر سرکار مکہ میں تشریف لے گئے اب فتح مکہ ہوا پھر وہاں کے لوگ دوگ درجوں کی ایمان لے آئے اب جب سرکار مکہ میں داخل ہوئے بڑے بڑے لوگ جو اس سلی نام پہ تھے یا جنہوں نے ہجرت سے پہلے بہت بڑے کارنام کیے سرکار کو ستایا صحابہ کو خود ابو سپیان اس طرح بہت سارے باتیں مگر اب جب مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بڑے بڑے لوگ کفار مکہ میں قلیش مکہ میں حضور کے بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے اور پھر وہی وقت تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ لوٹے ہجری دس میں پھر سرکار مکہ میں جلبہ بار ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں حضور علیہ صلی اللہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کی مجمع زوردار خطاب فرمایا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ زمین پر کبھی ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس پیغمبر کو آج ہجریت کرنا ہے آج مکہ سے نکل رہے ہیں پھر کبھی وہ پیغمبر مکہ میں آنے والے ہیں سوچ نہیں سکتا تھا کوئی مگر اللہ اللہ وہ دن واپس آیا کہ اسی مکہ کی زمین پہ مصطفیٰ اپنے غلاموں میں سے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ سے خطاب فرمان ہے اور مکہ کی ساری وادیاں مسلمانوں کے صحابہ کے حضور کے قبضے میں ہیں اور سرکا صلی اللہ علیہ وسلم جائز سے داخل ہوتے ہیں عثمان بن ابو تلہ وہ قلید بردار کعبہ کعبے کی کنجی جس کے پاس تیرے پاس ہمیشہ رہے گی کنجی حضور نے اس کو واپس روٹا دیا آج بھی کعبے کی کنجی انہی کے نسل والوں کے پاس حضور اندر تشریف لے گئے کعبے میں اور حضور کہہ رہے ہیں بتارو ان بتوں کو پھیکو ان کو پھیکو ان کو صحابہ اوپر چڑھ چڑھ کر تین سو سار تھے پکڑ پکڑ کے پھینکا ہے مکہ کی گلیوں میں کہا تمہارا کام ختم اب تمہارا راج ختم اب ویدانیت کا پرچم لہرائے گا اب رسالت کا پرچم لہرائے گا خود سرکا صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں دو تین کو پکڑ کر ٹھیک بہت پریشان کیا لوگوں کو بہت بہت آیا لوگوں پکڑ پکڑ کے سب پھینکے وقت نماز آ گیا آقا فرماتے لیاؤ بلال بن نبا آدھ مکہ کی گلیوں میں کعبے کی چھت پر ازان دینا کا سب سے زیادہ حق دار بلال بن نبا کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ یہ بھی جو ایمان لے آئے ہیں بڑے پڑے لوگ اگر کسی قبیلے کے سردار کو یہ شرف ملے کہ مکہ میں آج اسلام آیا اور پہلی ازان مکہ میں اگر کوئی قبیلے کا سردار دے تو اس کے پیچھے اس کے قبیلے پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا حضور فرماتے ہیں میرے بلال نے اس زمین پر جو تکلیف ہیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں بلال زیادہ حق دار ہے کہ آج کی ازان سے فضائی مکہ گوج اٹھے بلال کو اللہ اللہ بڑے بڑے لوگ خواہش کرتے ہیں ہمارا نام آجائے کتنا بڑا وہ حسین دن تھا وہ کتنا بڑا اسلام کے لئے بارولک دن تھا کہ آج کعبے کی چھت بھی ازان دینا ہے پہلی ازان اللہ اللہ ابوبا صدیق تک یہ سوچ رہے تھے کہ حضور مجھے کہیں مگر سرکات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مکہ میں بہت زمانہ گزارا اور اسلام کے لئے جو مسئبتیں برداشت کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کون نہیں جانتا بارہ تکلیروں میں سنتے آئے صرف اس لئے کہ کلمہ کیوں پڑا ہے آگ کے انگار ہوتے تھے اور انگار پہ ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو لیٹا تھا اے بلال کلمہ چھوڑ دو اتنی تکلیف ہیں اور حضرت بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جاتی اور مکہ کے عباش لڑکے انہیں پتھر مارتے کلمہ چھوڑو توہیت کو چھوڑو رسالت کو چھوڑو یہ تکلیفیں ایک دو دن نہیں سالوں سال رہی اللہ 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 اب زیادہ حقدار ہیں کہ اس فضاء میں اگر سب سے پہلے خدا کی وہدانیت اور مصطفیٰ کے رسالت کے نغموں کی آواز گونجیں تو وہ آواز بلال کی زبان سے نکلے جاؤ بلال چھت پہ چڑھو ازان دو اللہ اللہ اب وہ وقت جو رہا ہوگا اور حضرت بلال نے وہ وقت بھی یاد کیا ہوگا جب میں مکہ میں تھا وہ دن بھی یاد کیا ہوگا اور قابعہ کی چھت پہ چڑھ جب چاروں طرف نظر دوڑائی ہوگی یہاں مارا گیا تھا یہاں مارا تھا یہاں لیٹایا تھا وہاں لیٹایا تھا یہاں لوگوں نے پتھر برسائی تھی وہ دن یاد آئے ہوں گے اور آج کا دن جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ قابعہ کی چھت پہ چڑھنے کا اعزان دینے کا حکم دیتے ہیں اب جب بلال نے اعزان دی ہوگی اللہ اللہ حضرت بلال نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ اس غلام کو نجانے کیسے مقام پہ پہ پہنچا دیا کس مقام پہ 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 اس غلام کو وہ مقام منصب مصطفی جان رحمت نے دیا کوئی پوچھنے والا جن کا نہ ہو آج اس کی شان ہے کہ کعبے کی چھت پہ آزان دے رہے ہیں ابو بکر اور بڑے بڑے صحابہ جن کی آزان سن رہے ہیں یہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر فتح مکہ ہوا یہ ساری چیزیں اور حجت الودا تو بتانے کا پوری گفتگو کا مقصد حاصل یہ ہے کہ سرکاس اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے بعد جو وقت ملا ان وقت میں کتنا زبدست کام ہوا اور اس سلح میں اسلام کے لئے اللہ تعالی نے فائدہ وہ امن لکھا تھا اب پھر سور برات کی آیتیں انشاءاللہ کل کے درس میں اذ کروں گا یہ آیتیں اتری اور پھر اسلام کا مکمل گلبہ ہوا سرکاس اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حج کیا حضرت ابوبک صدیق کو سور برات کی آیت دے کر بھیجا اور سرکاس اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اعلان کرو پیچھے مولا کوئی ننگا ہو کے تواف نہیں کرے گا یہ سب چیزیں ہوئی کئی تلواروں نے فیصلہ کر دیا اور پھر مدت باقی تھی اب ذرا وہیں سے چھوڑا ہے وہاں سے لے لیجئے مشرقین نے سلے حدیبی آگ کا جو سلے نامہ تھا اس کو توڑا اور بنو بکر سے ملک کفار مشرقین نے بنو خزا کو مارا سلے ٹوٹ گئی اور وہ آدمی بنو خزا کا حضور سے پورا قصہ بیان کرتا ہے اشعار میں یہ ہوا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت کریمہ اتری محبوب انہوں نے اہد توڑ ڈالا اب یہ اللہ اس کے رسول کے طرف سے بیزاری کا حکم ہے ان مشرقوں سے جن سے آپ کا پہلے اہد ہو چکا تھا اب انہوں نے شرطوں کو خود توڑا ہے اب زمین میں چار مہینہ رہ لو چار مہینے کی مولت ہے تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے وَن اللہ مخزل کافرین اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے کہ چار مہینے کی مولت تمہیں دی جاتی ہے اس کے بعد غور فکر کرو اسلام لے آؤ یا پھر بننے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک قبیلہ قبیلہ بنو زمر تا جس نے وعدہ خلاف نہیں کی تھی تو اس کی جو آئی یہ سب چیزیں ہوئی اب مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے یہ پورا خاکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس فقری نے محنت کی آپ بہت سمجھ گئے ہوں گے پورا خاکہ اب جو قرآن مجید کی آئے سور برات کی آیت آئے گی انشاءاللہ وہ آئیتیں سمجھنا بہت آسان ترجمہ ایت پورا واقع آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ آئندہ کے درس میں